لہٰذا بی بی کے نام سے وسیلہ اور توصل اس کے لیے علماء اور عرفاء نے کم از کم دس طریقے لکھیں میں چاہتا ہوں کہ چند آپ کی خدمت میں بیان ہو جائیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ مریم کی تلاوت کیجئے اور بی بی رکیہ یا بی بی سکینہ بنت الحسین جو اہل شام اہل عراق اہل ایران رکیہ کہتے ہیں اور اہل ہند اور پاکستان بی بی سکینہ کہتے ہیں ہدیہ کیجئے سورہ مریم کی تلاوت کر کے بی بی سکینہ بنت الحسین کو اور دعا مانگیں دوسرا طریقہ ہے دعا توصل پڑھیں بی بی سکینہ بنت الحسین کی نیابت میں اور دعا مانگیں تیسر طریقہ ہے حدیث کے ساتھ پڑھیں اور ہدیہ کریں بی بی سکینہ بنت الحسین کو اور دعا مانگیں چودر طریقہ ہے اما یجیب المصطرح اذا دعا ہوا یکشف السو کو اکیس مرتبہ پڑھیں اور بی بی سکینہ سلام علیہ کو ہدیہ کرتے ہوئے دعا مانگیں لے ہیں الگ الگ میں اس میں تین یا چار آپ کی خدمت پیش کروں تاکہ وہ آسان جو جملے وہ آپ کو یاد رہ جائے یا غیاث المستقیسین کسے یاد نہیں ہر دعا کو محل پڑھنے والے کو یا غیاث المستقیسین یاد ہے اور وہ دعا بھی سکینہ کے دادا کی سکھلائی بھی دعا ہے یا غیاث المستقیسین اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے اغثنی تو میری فریاد کو سن لے بے مقام السیدہ رکیہ ادرکنی جو یا غیاث المستقیسین اغثنی یہ جملہ وہی ہے بے مقام سیدہ رکیہ ادرکنی ایک مقام پر ہے بے مصاب سیدہ رکیہ ادرکنی بے نور سیدہ رکیہ ادرکنی بے شفاعت سیدہ رکیہ ادرکنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے تو میری فریاد سن لے تجھے سیدہ سکینہ کے مقام کا واسطہ تجھے سیدہ سکینہ کے مسائب کا واسطہ تجھے سیدہ سکینہ کے نور کا واسطہ تجھے سیدہ سکینہ کی شفاعت کا واسطہ اور پھر آپ دعا مانگیں تو یہ تمام استغاثوں کے طریقے ہیں بی بی سکینہ بنت الحسین